TAK TV اپڈیٹس یو آپ کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe دیلی کانیڈین نیوز بلٹن in ہندی and اردو only at TAK TV میں ہوں آپ کا مذبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائن سوال کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی مہم جاری معاشی خسارے پر کنزرویٹیو کی ٹوڈو پر تنقید اور ٹول کا کہنا ہے کہ ہم معیشت کو ترقی دیں گے کرونا سرٹیفیکٹ پر ویکسین مخالف گروہ کا انٹیریو میں اتجاج سرٹیفیکٹ سسٹم کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ ڈک فورٹ صوبے میں ویکسین سرٹیفیکٹ سسٹم لگانا چاہتے ہیں کینیڈا بر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ تین ہزار اٹھارہ تک جا پہنچی ہلاکتیں چھبیس ہزار نو سو باسٹھ ہو گئیں ملک بر میں چودہ لاکھ تین تالیس ہزار آٹھ سو آٹھ ستیاب ہو چکے ہیں طالبان کی عملداری میں کابل ائرپورٹ پر پہلے جہاز کی لینڈنگ طالبان کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں تحال پیشرف نہیں ہو سکی ہے پنشیر ہمارے معاصرے میں ہم مفاہمت اور وہ مذاہمت چاہتے ہیں چین کی طالبان کو اغوانستان کی تعمیر و ترقی میں مدد کی پیشکش روسی صدر کہتے ہیں کہ اغوانستان میں مہم کے دوران امریکہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا باہر سے کچھ بھی مسلط کرنا ناممکن ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات پینٹالیس لاکھ پینٹالیس ہزار چار سو چوالیس ہو گئیں متاثرہ افراد کی تعداد اکیس کروڑ بانوے لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو پانچ تک جا پہنچی مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور ہم خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد ملک بھر کے سیاستدان مختلف علاقوں میں اپنی اپنی انتخابی مہین پر نکلے ہوئے ہیں اور عوام کو اپنی قدمات اور آئندہ کے لیے بڑے بڑے وعدے کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے مہم جاری ہے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد ملک بھر کے سیاستدان مختلف علاقوں میں اپنی اپنی انتخابی مہم پر نکلے ہوئے ہیں اور عوام کو اپنی قدمات اور آئندہ کے لیے بڑے بڑے وعدے کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس مہم کے دوران جسٹن ٹرودو، آنٹیریو، اوٹول، اوٹاوا اور جگمیت سنگھ کیو بیک کے دورے پر ہیں الیکشن مہم میں زیادہ تر زور ملک میں جاری کرونا، وبا کے خاتمے اور مشکل معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے منصوبوں اور پلانوں پر ہے جو پارٹی ملک کے لیے زیادہ بہتر پلان دے گی عوام اسی کو منتخب کر سکتے ہیں لیبرل لیڈر جسٹن ٹرودو کو اپنی حکومت کی رہائش کو سستی بنانے اور معیشت کو سنبھالنے کی کوششوں کے لیے وسی پیمانے پر سامنا کرنا پڑا جو انتخابی کال سے قبل ہی مہائدہ کر چکا تھا سستی رہائش پہلے ہی بڑی جماعتوں کے درمیان ایک اہم انتخابی نقطہ نظر کے طور پر ابری ہے اور منگل کو معیشت کے ساتھ ساتھ سستی رہائش بھی انتخابی مہم کا ایک اہم حصہ بن گئی شماریات کینیڈا نے رپورٹ کیا کہ اپریل اور جون کے درمیان معیشت ایک اشاریہ ایک فیصد کی سالانہ شرح پر سکڑ گئی ہے سال کی دوسری سی ماہی کے اختتام پر جون میں فائدہ اٹھانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ معیشت جلائی میں سکڑ گئی ہے اور فروری دوہزار بیس میں وبائی مرس سے پہلے نظر آنے والی ستھوں سے تقریباً دو فیصد کا معاشی سرگرمی کو چھوڑا ہے اوٹاوہ میں تقریر کرتے ہوئے اوٹول نے کہا کہ آداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ملک لیبرلز کے دور حکومت میں قصات بزاری کی طرف تیزی سے بڑھا ہے اخراجات میں کہاں کمی ہوگی اس کے بارے میں اوٹول نے کہا کہ وہ بالکل کم نہیں کریں گے ہم معیشت کو ترقی دیں گے تاکہ ہم بغیر کسی کٹوٹی کے ذمہ دارانہ اور منصفانہ انداز میں توازن قائم کر سکیں گرین لیڈر اینامی پال نے خوراک کی درامت میں ایک دہائی کمی کرنے اور ان کی جگہ مزید گھرے رو پیداوار لانے کی تجویز پیش کی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیئی معیشتوں میں مدد ملے گی اور خوراک کے حفاظت بہتر ہوگی ایک نئے سروے سے پتا چلتا ہے کہ کنزرویٹیو اور نیو ڈیموکریٹس انتخابی مہم کے دوسرے نصف حصے میں آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ لیبرلز کی حمایت کم ہوئی ہے ٹی میرڈ ڈک فورڈ کی جانب سے شہریوں کے لیے کرونا سرٹیفیکٹ کی پابندی آئیت کی جانے کے بعد آنٹیریو صوبے میں کرونا سرٹیفیکٹ کے معاملے پر حکومت کو عوامی حلقوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے پریمیر ڈک فورڈ کی جانب سے شہریوں کے لیے کرونا سرٹیفیکٹ کی پابندی آئیت کیے جانے کے بعد شہری حلقوں سے اس کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے اس قانون کے خلاف اور ویکسین لگوانے کی پابندی آئیت کیے جانے کو اپنی آزادی کی راہ میں رکاوت قرار دیا ہے ویکسین اور سرٹیفیکٹ مخالف گروپ نے اس سلسلے میں کوئن سپارک کے باہر ایک مظہرہ کیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہریوں نے زبردستی ویکسین لگوانے اور سرٹیفیکٹ سسٹم کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ڈک فورڈ نے کہا کہ ان کی کابینہ کے سامنے پیش کیے گئے منصوبوں میں تبدیلی کی جائے اور اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ پروگرام کب شروع کیا جائے گا ڈک فورڈ حکومت سے توقع کی جا رہی تھی کہ اس ہفتے آنٹیریو میں قائم ویکسین سرٹیفیکٹ سسٹم کا آغاز کیا جائے گا تاہم ڈک فورڈ کی کابینہ نے مجاوزہ نظام پر غور کرنے کے لیے پیر کی رات تقریباً دو گھنٹے ملاقات کی اور اسے منظور نہیں کیا ذرائع نے بتایا کہ فورڈ خاص طور پر کابینہ کے سامنے پیش کیے جانے سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ سسٹم پر مزید کام کیا جائے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلپ ڈاکٹر کیرن مور نے آج سے پہل صحافیوں سے بات کرنا تھی لیکن وزارت سہر کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ نیوز کانفرنس کو ویکسینیشن سرٹیفیکٹ سسٹم پر حکومت کے جاری کام کی وجہ سے منصوب کر دیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آنٹیریو ویکسینیشن سرٹیفیکٹ سسٹم کے ڈیجیٹل نتائج پر نظر رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ بریٹش کولمبیا میں مطارف کر آیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کرونو وائرس کی پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے ملک بھر میں کرونو کیسز کی تعداد پندرہ لاکہ سے تجاوز کر گئی مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد پندرہ لاکھ سے تجاوز کر گئی آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پندرہ لاکھ تین ہزار اٹھارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں چھبیس ہزار نا سو باسٹھ ہو گئی ملک بھر میں چودہ لاکھ تیاریس ہزار آٹھ سو آٹھ مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھہ سٹھ ہزار دو سو چھے تک پہنچ چکی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد نا ہزار پانچ سو سولہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ناواسی ہزار نا سو چودہ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد کیارہ ہزار دو سو اٹھاسی تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ چوون ہزار دو سو پینٹالیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو تیرہ سی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار آٹھ سو تیرہ پن ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہے طالبان رہنما امیر خان متقی نے کہا ہے کہ پنشیر کا معاملہ حل کرنے کے لئے مذاکرات کیے گئے تاہم مذاکرات میں تحال پیشرفت نہ ہو سکی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں طالبان رہنما امیر خان متقی نے کہا ہے کہ پنشیر کا معاملہ حل کرنے کے لئے مذاکرات کیے گئے تاہم مذاکرات میں تحال پیشرفت نہ ہو سکی انہوں نے کہا کہ پنشیر میں مضاہمتی محاص کے افراد لڑنا چاہتے ہیں ایک بیان میں امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ طالبان پنشیر معاملے کو اب بھی پورا منطریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پنشیر اب طالبان جنگ جوہوں کے محاصرے میں ہیں امریکی انخلاق کے بعد طالبان کی عملداری میں کابل ائرپورٹ پر پہلے جہاز کی لینڈنگ ہوئی خبر ایجنسی کے مطابق ائرپورٹ آپریشن کی بحالی پر باتچیت کے لئے قطر ائرلائنز کا تیارہ تیکنیکی ٹیم کو لے کر بدھ کی صبح کابل ائرپورٹ پہنچا روسی صدر بلادی میر پیوتن نے کہا ہے کہ اغوانستان میں امریکہ کی بیس سالہ مہم علمیہ اور نقصانات پر ختام پذیر ہوئی مہم کے دوران امریکہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین نے اغوانستان میں قیام امن اور تعمیر نو کے لئے طالبان کو مشروط مدد کی پیش کش کی ہے روسی صدر بلادی میر پیوتن نے کہا ہے کہ اغوانستان میں امریکہ کی بیس سالہ مہم علمیہ اور نقصانات پر اختتام پذیر ہوئی مہم کے دوران امریکہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا چین کے سرکاری خبر رسائدار چائنہ نیو سروس کے مطابق چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اگر طالبان شراکتداری پر مبنی حکومت قائم کرتے ہیں اور دہشتگرد جماعتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں اغوانستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور مدد کریں گے روسی صدر بلادی میر پیوتن نے کہا ہے کہ اغوانستان میں امریکہ کی بیس سالہ مہم علمیہ اور نقصانات پر اختتام پذیر ہوئی مہم کے دوران امریکہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی روسی صدر مغربی ممالک پر تنقید کر چکے ہیں کہ وہ غیر مغربی ممالک پر اپنی اقدار مسلط کرتے ہیں وہ امریکہ کی اغوانستان میں پالیسی کو مسلسل نشانہ بناتے رہے ہیں امریکی وزیر دفاع ریٹائر جرنل لائٹ آسٹرن نے کہا ہے کہ اغوانستان میں جنگ ختم ہو گئی اب سے فارتہ مشن پر کام ہو رہا ہے امریکہ کی آلہ عسکری قیادت نے کہا ہے کہ ممکن ہے دائش کے خلاف تالبان کے ساتھ کام کریں بھارت میں کرونا وائرس سے چار لاکھ انتالیس ہزار پانس سو انسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ اٹھائیس لاکھ ستابن ہزار نو سو سنتیس مریض سامنے آ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اکیس کروڑ بانوے لاکھ پیاسی ہزار آٹھ سو پانچ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات پینتالیس لاکھ پینتالیس ہزار چار سو چوالیس ہو گئی جبکہ انیس کروڑ سانچ لاکھ چوہتر ہزار ایک سو پچانوے کرونا مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6 لاکھ 6927 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ تین لاکھ تیس ہزار سات سو بارہ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ 49 ہزار پانچ سو انسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ 28 لاکھ 57937 مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے تاہم یہ اموات کے حوالے سے فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے پانچ لاکھ 81 ہزار 228 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو کروڑ 8 لاکھ 4 ہزار 215 ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل اموات ایک لاکھ 84 ہزار چودہ ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 69 لاکھ 37 ہزار 333 ہو چکی ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد ایک لاکھ 32 ہزار 742 ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد 68 لاکھ 25 ہزار 74 ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 57 ہزار تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 64 لاکھ 12277 ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ 8 ہزار 393 ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز 50 لاکھ 25 ہزار 233 ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں 50 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8552 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5 لاکھ 64 ہزار 634 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی ٹیک 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 ٹ موسیقی